موسیقی 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 آپ ان کے ساتھ ان کو مکس اپ نہیں کر سکتے دوسری چیز آپ کی کلاسفیکیشن آف پریزن ہے یعنی کہ ایک چھوٹے افینڈر جس کو جووینائل پریزنر کہتے ہیں یا ایڈولیسین پریزنر کہتے ہیں جو سولہ سے بیس سال ہے اس کو الگ رکھنا ہے سولہ سے نیچے ہے اس کو الگ رکھنا ہے اور جو بیس سے اوپر ہے ان کو الگ رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جو کہتے ہیں جو آئے دن کوئی نہ کوئی کرائم کر کے اس سے آپ نے ان پریزنر کو جووینائل پریزنر کو جو بچیاں ہیں ان کو آپ نے الگ رکھنا ہے ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوسرا کہ آپ نے ان کی پریزنرز یہ جو خواتین پریزنرز ہیں آپ ہینڈ کف ان کو نہیں کر سکتے آپ سخت سے سخت اس طرح کی سزائیں اندر نہیں آپ لگا سکتے آپ نے ان کو جو کام ہے آپ ان کو زیادہ کام کی طرف لگائیں جس طرح قانون میں ہمارا لگ دیا گیا ہے نٹنگ کر سکتی ہیں وہ سلائی کر ہائے کر سکتی ہیں میں نے سوئے کوئی وکیشنل ٹریننگ وغیرہ کا ستصالہ سے بہت جی بلکل اور اگر وہ وکیشنل ٹریننگ لینا چاہتی ہیں ایڈوکیشن لینا چاہتی ہیں تو آپ نے ان کو یہ بھی فراہم کرنی ہے اچھا اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ اس نے جرم کیا جرم سرزت عدالت میں اس کو کہتی ہے آپ تین سال کے لیے لیکن وہ کہتی ہے میں اس تین سال کو پروڈکٹیو بنانا چاہتی ہوں میں پڑھنا چاہتی ہوں تو وہاں پہ کیا کوئی ٹیچر ہوتا ہے تعلیم کیسے دی جاتی ہے صرف کتابیں دے دی جاتی ہیں سو بیسکلی آپ کے قانون میں لگ دیا گیا ہے کہ وہ ایڈوکیشن سیکھ کر سکتی ہے اور جیسے بھی اگر اس کو نہیں پروائیٹ کیا جارہا وہ کمپلینٹ بھی فائل کر سکتی ہے آپ کے ایڈیشنل جج کے پاس آپ کے پولس کے سپرینٹینڈن کے پاس یا جو اتھورٹیز ہیں ان کے پاس وہ کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے کہ نہ مجھے ٹریننگ دے رہے ہیں نہ مجھے میری ایڈوکیشن کا خیال رکھ رہے ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے آ کے کوئی پڑھا دے یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک رائٹ ہے بلکل کیونکہ آپ کا ریسٹوریٹیو جسٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ نے ریسٹور کرنا ہے ان کو واپس لے کے آنے سوسائٹی میں یہ انگریزی اوپر سے گزر کی ریسٹوریٹیو جسٹس ساری 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 میں پڑھا لکھا بہت لکھا ہوں لیکن اصلیے تمہیں پڑھا ہے ماہم آسان الفاظ میں ایکسپلین کرو آہستہ سے ریسٹوریٹیو جسٹس کیا دیکھیں ہم نے کریکشن کی طرف جانا ہوتا ہے میں نے اگر جرم کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے سٹیگمہ دے کے مجھے سائٹ پر بٹھا دیں گے کہ ہا تم نے تو جرم کر دیا اب تو تم سوسائٹی کے اندر آئی نہیں سکتی تم نے تو توبہ توبہ یہ کر دیا آپ نے اس بندے کو کریکٹ کرنا ہے آئیڈیا آپ کا یہ ہے کہ وہ بعد میں اگر چار سال بعد باہر میں کر رہے ہیں تو وہ سوسائٹی میں ویسے بلینڈن ہو یہ نہ ہو ریٹیلییشن پہ آ جائے یہ نہ ہو کہ آپ سے اور بڑا جرم کرنے کی طرف نکل آئے کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا اتنا برا حشر ہوا میرا جیل میں اب دیکھو میں سب کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور کیسے کرتا ہوں مجھے تو اب آئیڈیا ہو گیا سو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ سے یہ آئیڈیا رکھنا ہے کہ جب وہ اپنی سزا کٹ کے آئے گا وہ بلینڈن ہوئی سوسائٹی میں نہ کہ دوبارہ کسی جرم کی طرف جائے اس کو کہتے ہیں ریسٹوریٹیو جسٹس ریسٹوریٹیو جسٹس کا آئیڈیا تو دنیا بھر میں ہے کہ آپ نے پریزنرز کو ایسے نہیں ٹریٹ کرنا کہ بس یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ اس نے جرم کر دیا تو بس اب اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں اور یہ نہیں کریں گے اور جیل میں آئے دیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے جو مقصد بیسیکلی ہے کریکٹ کرنا کریکٹ کرنے کا مقصد ہے تاکہ دوبارہ سے وہ جنہوں نہ کر سکے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کے قانون میں بات کی گئی ہے کہ آپ نے ہائیڈین کا خیال رکھنا ہے اگر ایک عورت فیملی وے میں ہے سو اس کو پروپر نیوٹریشنسٹ کے اس کو پروائیٹ کیا جائے گا اس کو پروپر لیڈی ڈاکٹر کو پروائیٹ کیا جائے گا اگر ان کی ڈیلیوری جو ہے اسی وقت پریزن میں ہوتی ہے تو ان کا خاص خیال رکھا جائے گا بچہ جو اگر پیدا ہوتا ہے اگر بچہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور فیملی رکھنا چاہتا ہے بھر کوئی آپ کو پتا ہے کہ ٹاڈلر جس کو ہم چھوٹا بچہ کہتے ہیں جو نیو بارڈر ہوتے ہیں سکتا ہے سو نہ صرف ماں کا پھر خیال رکھا جائے گا وہ بچے کا بھی آپ ایکویلی خیال رکھو گے کہ اس کو اگر آپ نے کھانے پینے کا اس کا خیال رکھو گے اس کی ایڈوکیشن کا خیال رکھو گے سو یہ سارا ہمارا قانون ڈیل کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے اوپر انٹرنیشنل اوبلگیشنز بہت ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم پریزنرز کی نیڈز کو کیٹر کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ہائیجین کا خیال رکھا جائے گا آپ کی منٹل ہیلتھ کا خیال رکھا جائے گا ریہیبلیٹیشن جس کو کہتے ہیں ہم اس کا خیال رکھا جائے گا آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ایک کنفائنمنٹ میں چلے جب آپ کو جیل میں ڈال دیا ہے سو آپ ایک ڈپریشن سے ہر لازمی گزرتا ہے انسان انگزائیٹی ڈپریشن سٹریس کے مجھے ڈال دیا ہے میری زندگی ختم ہو گئی ہے سو آپ کو آپ کی سائکلوجیکل نیڈز کا بھی خیال رکھا جائے گا آپ کو ڈاکٹر سے ملوایا جائے گا وہ دیکھیں گے کہ کس طرح کرنا اور بلکل آپ کو کنفائن نہیں کر دیا جائے گا کہ بس ایک زندان میں ہم نے تمہیں ڈال دیا اور اس کے بعد تم کبھی باہر نہیں نکل سکتے مجھے یاد ہے بہت سال پہلے کی بات ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد سٹیشن سے میں ایک ریڈیو کا پروگرام ہوسٹ کیا کرتا تھا دوپہر تین سے چار بجے دو سے تین بجے اس کا نام تھا انتخاب اور اس ریڈیو پروگرام میں مہم اور سبین ہمیں خطایا کرتے تھے اب اس زمانے میں تو ظاہرہی ڈیجٹل دور نہیں تھا بوریوں کے بوریوں خط آتے تھے اس میں جیل سے پریزنرز خط لکھا کرتے تھے اور اس میں ایک سیگمنٹ تھا کہ جو جیل کے جو قیدی ہیں خواتین اور حضرات ان کے خط پروگرام میں شامل کیا کرتا تھا آپ یقین کریں جو اب بھی بات کریں مجھے پوری وہ میموری ریکال ہو گئی کہ ایسی ایسی کہانیاں اس کے اندر اور ریسٹوریٹیو جسٹس کو جب آپ نے ڈیفائن کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سے اس میں پریزنرز تعلیم حاصل کر رہے تھے بہت سے پریزنرز اپنے پلانز بتا رہے تھے کہ میرا توسیق بھائی ایک سال رہ گیا ہے اور اس کے بعد میں نے آ کے میں یہ کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ چیز سیکھی ہے اور میں اس کو پروفیشن بنانا چاہ رہا ہوں سو مجھے وہ بالکل اگرم سے وہ نوستیلجیا ہوا ہے واقعی ایسی کہانیاں پریزنز میں ہیں جن کے بارے میں نہ ہم سوچتے ہیں نہ ہم پہ بات کرتے ہیں ان فائل کچھ ایسی خبریں ہیں چونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسی میڈیا پہ بھی دکھائی جاری ہوتی ہے جہاں پر ایسی کہانیاں ایسی سٹوریز اب شیئر ہو رہی ہوتی ہیں جو جیل کے کہدی ہیں انہوں نے اتنا پڑھ لیا پچھلے دنوں بھی یہ خبر تھی کہ سکولرشپ بھی انہوں نے حاصل کی تو وہ بھی بہت زیادہ ایک اچھا کیا رائٹس ہیں ایک خاتون پریزنر کے کہ اس کو اپنی فیملی سے بچے اگر بڑے ہیں وہ زہر اس کے ساتھ نہیں ہیں باپ کے پاس ان سے ملاقات بغیرہ کہ یہ اس کے جرم اور سزا پہ ریپینٹ کرتا ہے یا بیسک ہیومن رائٹس اس کو اپنی اولاد سے یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے آپ کو خواتین پریزنرز کو ایک تو جس علاقے میں وہ ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو اس علاقے میں ہی آپ نے کنفائن کرنا ہے یعنی کہ اس علاقے میں ہی اسی علاقے کے پریزن میں آپ نے ڈالنا ہے گھر سے وہ دور نہیں زیادہ رہ سکتی سنٹر پنجاب اگر لاہور کے ایریس ہے تو یہ نہیں کہ آپ اس کو پشاور کی جیل میں یا آپ بہت دور علاقے میں آپ اس کو نہیں ڈال سکتے دوسرا کہ ان کو کوئی بار نہیں ہے اپنی فیملی سے ملنے پہ سو آپ کی فیملیز آپ سے آ کے جب چاہیں وہ مل سکتی ہیں آپ کے بچے مل سکتے ہیں اور چھ سال تک کے بچے تو آپ کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں عورت کے سو یہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک آپ کا کرائم گریف ہے لیکن آپ اپنی فیملی سے مل سکتے ہو آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ عورتوں کو یہاں تک اجازت ہے کہ اگر آپ کی پرمیشن گرانٹ کر دی جائے آپ کا سپر انٹینڈنٹ تو وہ اگر کوئی رنگ پہننا چاہتی ہے کوئی بالی پہننا چاہتی ہے نوز رنگ تو یہ بھی پہن سکتے ہیں ورنہ تو آپ جیل میں جا کے یہ چیزیں نہیں رکھ سکتے لیکن عورتوں کو یہ سرٹن آرنمنٹس کی جس میں کہتے ہیں اجازت دی گئی ہے کہ بلکل وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بلکل ختم نہ تو میں جونری بھی نہیں پہن رہی ہیں یا کچھ بھی یہ اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ ہائیجین وائز ان کو یہ بھی قانون میں جس طرح لکھا گیا ہے کہ آئلنگ آپ ان کو آئل سوپ یہ ساری چیزیں آپ نے دینی ہے جو جو ایک عورت کی سرٹن نیدز ہوتی ہیں جو اس نے اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے یا جیسے اس نے کرنا ہے سو یہ قانون میں لکھا گیا ہے آپ کے انٹریسٹنگ ہمیشہ کی طرح مہم کا سیگمنٹ بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے اور یہ ساتھی اور رائزنگ پاکستان میں میں سبین اور ہماری ٹیم اکثر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ٹاپکس پہ بھی بات ہو جن کے بارے میں ہم ایک عام شہری کے حسیت سے کم سوچتے ہیں اور اتنا جانتے نہیں ہیں ہمیں بیسکلی اگر ہم خدا نا خواستہ کسی بھی ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں تو ہمیں اپنے رائز کا پہلے سے پتہ ہو میرا جیل جانے کا کوئی رادہ نہیں میں نے کہا کہ خدا نا خواستہ میں ایسی سچویشن میں ہم آ جائیں اور لیکن خدا نا خواستہ یہ ہی میں نہیں بتایا جو مہم اوورال ٹاپکس لے کر آتی ہیں ہمارے لئے ایسے کہ رائز کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کے بعد پاکستان میں رائز کون کون سے ہیں تو آپ اگر ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکچولی رائز کیا ہیں تاکہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ضرمیہ زیادتی نہ ہو سکے اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں بھی یہ کہ آپ اس سچویشن میں ہیں جنرل ہمیں اس معاشرے کا حصہ ہے تو اس کی ایک کڑی دوسرے سے جڑی ہوئی ہے ہم ایلینیٹ ہو کے ایسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے کہ اچھا بھی یہ میری چھوٹی سی دنیا ہے اور میرا گھر کا خرچ چل رہا ہے اور میری یہ زندگی ہے اور یہ میرے بچے یہ میری فیملی یہ میری نوکری یہ میرا موٹر سائیکل یہ میری گاڑی اور یہ میرے چھت نہیں ہم جب ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے رائٹس کے بارے میں اپنی رسپانسیبیلٹیز کے بارے میں یہی قیدی جب معاشرے میں واپس آتے ہیں اور رینڈیگریٹ ہوتے ہیں تو جیل میں تو ان کی جس طرح ان کی کیر ہوئی اور ان کو تیار کیا گیا سوسائیٹی میں رینڈیگریٹ ہونے کے لیے پھر معاشرے کی کیا زمیداری ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے مثال کے طور پر کہ آپ کے دفتر میں ایک نئی ہائرنگ ہوئی ہے ایک سینترس سال کے صاحب کو ہائر کیا گیا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے پہلے تین سال جیل میں گزار کیا ہے آپ کا ریاکشن اس کے بارے میں کیا ہوگا کیا آپ اس کو سٹیگمٹائز کریں گے آپ کہیں گے کہ اچھا اس نے تو یہ جرم کیا تھا اس نے چوری کی تھی تو یا آپ اس کو اس ماشرے میں دوبارہ سے سسائیٹی میں انٹیگریٹ ہونے کے لیے وہ سپیس پروائیٹ کریں گے میرے خواہلے اس حالے سے بھی کسی دن ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جو پریزنرز واپس ماشرے میں آتے ہیں تو ماشرے کی کیا کیا رسپانسیبیلیٹیز ہیں ان کے ساتھ بلکل بلکل Thank you very much Thank you میری تکریر بولا کیسے باتیں اگل اپتے کا ٹاپک مل گیا مہم تمہیں تو بہت بہت شکریہ All the best